ہائے میں ہوں آپ کے منیشہ اور چلیے آج بناتے ہیں سویٹ پوٹاٹو کی گلاب جامون تو اس کے لیے جو مینی انگریڈین سے میں نے دو سویٹ پوٹاٹو لیے ہیں اور اس کو بوائل کر کے ہم بلکل بوائل ہو چکے تو اب اس کو پیل ہٹا کے میش کر لیں گے ہاتھ کے ذریعے اور بہت اچھے طرح میش ہونا چاہیے اب اس میں جائے گا ملک پاوڈر تو میں نے قریب دیر کپ ملک پاوڈر لیے ہیں اب اس میں چھوٹکی بھر بیکنگ سوڈا سوڈا جرور جانا چاہیے نہیں تو گلاب جامون ٹھیک نہیں ہوگا پھولے گا نہیں اب اس میں مابا بھی دے دیتے ہیں اب اس میں جائے گا کارڈمن یا الائچی تو میں نے بڑے الائچی اور چھوٹے الائچی دونوں ملا کے کراش کر کے ڈال دیے زیادہ کراش مت کیجئے تھوڑی سے اب اس کے بعد اس میں جائے گا ہاتھ میں نے دے دیے گھی ٹو ٹی سپون میں نے گھی لیے ہیں اب بہت اچھے طرح سے اس کو میش کر لیں گے اور اس کو ریس کے لیے چھوڑ دیں گے اب ایک پتیلا لیتے ہیں چاچنی بنانے کے لیے میں نے ایک وانٹیٹی شگا لیے ایک وانٹیٹی وارٹر دو کپ دو کپ لیے اب اس کا چاچنی بنے گا چاچنی تھوڑا پتلا سا بنیں گے اب اس میں جائے گا کارڈمن ڈاسٹ اور سیفرن اور جائے گا ہب لیمن جوز دیکھیں اس کو چاچنی بنائیں گے چاچنی بلکل ریڈی تو بلکل اس طرح سے ایک تار کی چاچنی بنے گی پتلاسا تو چاچنی بلکل ریڈی ہو گیا چاچنی کو سائیڈ میں رکھ دیں گے ہاتھ میں تھوڑی سے گھیل لگائیں گے اور گلاب جامون کے سیپ دیں گے میں نے یہ سیپ دیا آپ کے پسند سے دیجئے گا جو آپ کو پسند ہے اب ایک فرائنگ پین میں وائٹ وائل کے ساتھ میں نے گھی لے لیے فرائی کرنے کے لیے گلاب جامون کو گھی دینے سے کیا ہے اس کا جو فلیبر بہت اچھے ہو جاتی ہے تو آپ ایسے گلاب جامون کو فرائی کر لیتے ہیں اور آپ جو سبسکرائب کر رہے ہیں شیئر لائک کر رہے ہیں اس کے لیے پرسنالی تھانکس اور بھی کرتے رہیے گا اب گلاب جامون کو بلکل لال کر کے بلکل اس طرح سے لیجئے بلکل فرائیوں کے ریڈی چاچنی میں جانے کے لیے پھولنے کے لیے تو ایسے سب دیں گے اور اس کو کچھ گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے ہم کہ بلکل چاچنی اس میں آ جائے اور پھول کے ریڈی ہو جائے کھانے کے لیے لیجئے ریڈی اب کیا ہے کہ اس کو بنایے کھائیے اور کومنٹ کیجئے کیسے ہوا ہے تو آج کے لیے چلتے بائی